آپ نے کہا کہ آپ جوتپور جل میں ان سے ملنے نہیں گئے لیکن اور آخری بار آپ کی ملاقات ہوئی ان دور میں کیوں نہیں گئے دیکھو یہاں ڈلی میں بھی مجھے بہت سارے کام رہتے تھے وکیلوں سے ملنا وغیرے اور بھی کافی سنستا کی جمعیداریاں اور مجھے جانا تھا پھر اچانک ایک کام آ گیا تو میں اٹک گیا اب بات یہ آتی ہے کہ باپو جی کو کل بیل اگر مل جائے تو پرسوں یعنی انیس تارک کو گازی آباد میں ہجاروں لوگوں کو پرنیمہ کے درشن ہونے کی سمبھاونا ہے اور دیش بھر سے کروڑوں باپو جی کے سادھک باپو جی کے درشن کی پرتکشہ کر رہے ہیں ان کا ردہ بڑا ویتھت ہے کلی لوگوں کی رات کی نیند خراب ہو گئی ہے لیکن یہ بہت گمبیر آروپ ہے ناوالگ لڑکی کا یون چوشن ایک بہت گمبیر آروپ ہے لیکن یہ آروپ ساپ سدھ کہاں ہوا ہے سدھ دونے میں وقت لگے گا نا دیکھو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آشرموں کو شڑینتر کے تحت توڑا جا سکتا ہے لیکن باپو جی کے جو کلیانکاری دیوی پریشرم ہیں ان کو کبھی توڑا نہیں جا سکتا اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جو شردھا ہے جو نشتھا ہے آستھا ہے بھکتی ہے اس کو توڑا نہیں جا سکتا پیڑت کے پتا کہہ رہے ہیں نارکو ٹیسٹ کروانا چاہیے آپ نارکو ٹیسٹ کے لئے راضی ہیں دیکھو نارکو ٹیسٹ کروانا چاہیے نہیں کروانا چاہیے وہ بات کی بات ہے لیکن ابھی تو باپو جی کو جلدی باہر لانا چاہیے اور کروڑوں لوگوں پر جو ان کا ردے دکھی ہو رہا ہے یعنی ضرورت پڑے ضرورت پڑے تو آپ نارکو ٹیسٹ کے لئے راضی ہیں میرے رازی ہونے نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے میرے رازی ہونے نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے رازی کیوں ہونا چاہیئے کوئی بھی کچھ بھی مانگ کرے اور ایسے لاکھوں لوگوں کے شردے یہ کیونکہ نارکو ٹیسٹ میں جو کیمیکل شریر میں جاتے ہیں یا باپو جی کو جو اس عمر میں اور اس بیماری میں جو باپو جی کو وہ ہوگا دکت ہوگی مشکل ہوگی اگر ڈاکٹر کہے کہ کوئی مشکل نہیں ہوگی تو مشکل کیوں نہیں ہوگی ہوگی نہ مشکل کیوں نہیں ہوگی اگر یہی ڈاکٹر جو نارکو تیشٹ کیوں کروانا چاہیے اور کسی نے بھی کہہ دیا کہ ان کا نارکو تیشٹ اور آپ کروانے لگ جاؤ نہیں نہیں وہ پیڑیت کی پتا ہے جو مانگ کر رہا ہے نارکو تیشٹ کی وہ اس لئے مانگ کر رہا ہے کہ سچ سامنے آنا چاہیے تو سچ سامنے آنا چاہیے یہ آپ کے بھی حتمیں لیکن نارکو ٹیشٹ کیوں کروانا چاہیے پہلے تو باپو جی کو بیل ملنا چاہیے اور سبھی لوگوں کو درشن دینا چاہیے جو ہجاروں لاکھوں لوگ ویتھت ہیں کئیوں نے اپنی رات کی نیند جو ہے ان کی خراب ہو گئی ہے لیکن بیل ملنے سے یہ بھی تو خطایا نا کیونکہ پہلے بھی جو دیکھا کہ آپ نے سیوگ اس طرح سے نہیں کیا پولیس کا کیوں نہیں سیوگ کیا باپو جی کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ جانچ میں سہیوگ نہیں دے رہے ہیں وہ بھاگ رہے ہیں جبکہ ایسا بلکل نہیں تھا باپو جی بھاگ تو بلکل نہیں وہ تو شیڈل تھا جنماشتمی کا کارکرم تھا اور دو دن کا کارکرم اچانک ایک دن کا ہو پایا اتنا گمبھیر آروپ لگا تو خود نہیں آنا چاہیے تھا پولیس کے سامنے دیکھو سنو بلکل جانے کا وچار تھا ہی ٹکٹ بن چکی تھی اور دیوکرشنانی جی کا سورگواس اور اتنے سارے پروگرام پہلے احمد آباد کی پرنیمہ دلی میں پھر احمد آباد میں احمد آباد سے بعد میں پھر صورت میں ان سب کارکرموں سے زیادہ اہم یہ نہیں تھا کہ اپنا نام کلیر کروانا پولیس کو بھی تھوڑا تو دھیرج رکھنا چاہیے تھا پولیس نے تو دھیرج رکھا پولیس نے تو سمیں دیا ایک سمن آیا ہمیں کیا تھا ایک سمن آیا پھر دوسرا آتا پھر تیسرا آتا تب نہیں جاتے تب جو ہے گرفتاری ہوتی جو جیسا میں نے جانا ہے سنا ہے ایک دم سے پہلے ہی سمن آیا تھا کہ تین سمن آئیں گے تب تک گرفتاری نہیں ہوگی اس لیے آپ کارکرم چل رہے تھے اور دوسرا کی آکے جو ان کو انکواری کرنی ہوگی پوچھتاچ کرنی ہوگی وہ کر لیں گے اور پولیس نے یہ بھی کہا اس دن کہ ہم رات کو نہیں لے جائیں گے باپو جی وشنام کریں ہم صبح لے جائیں گے صبح کی فلائٹ سے باپو جی چلے تو ہم نشچنت تھے اور راتو رات یہ تو دھوکا ہوا راتو رات پہلے کہا کہ ہم صبح لے جائیں گے اور راتو رات وہاں سے بارہ بجے باپو جی نین میں تھے اور باہر حلہ کر کے لے گئے یہ تو دیکھو اس عمر میں انیہ ہے لیکن اگر دن میں لے جاتے تو وہ اتنے سارے سمرتھت تھے وہاں پر اور مال کرا ہو سکتا تھا نہیں نہیں یہ تو جو بولا کہ صبح لے جائیں گے اور رات کو جو پوری رات پریشنم ہوا اور وہاں کیسے کیسے رات بیتانی پڑی ائرپورٹ پہ تو اس عمر میں ایسے سنت کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن آروپ ہی ایسا ہے نا آروپ اتنا گمبیر اس کے لیے آپ تین سمن کا انتظار کرنے والے تھے تین سمن کا انتظار کرنے ہی میڈیا کے پاس پاور ہے دکھانے کا تو وہ ستی کا درشن کرائے اور ایسا نہ دکھائے کہ جس سے لوگوں کی بھاونہیں لوگوں کی شردہ پر اثر ہو بھکت کم ہو رہے ہیں نہیں نہیں بھکت کہاں کم ہو رہے ہیں بھکت تو ابھی باپو جی باہر آنے دو اور دیکھو کہ کتنے ہزاروں لاکھوں بھکت اور زیادہ بلکی آئیں گے تو پھر لوگوں کی شردہ پر اثر پڑھنے کا ڈر کیوں آپ کو مطلب کہ ان کا ردے کتنا ویتیت ہو رہا ہے ان کو جن کے پرتی شردہ ہے جن کے پرتی پوجہ بھاو ہے اور ان کے لیے سممان واشک شبد پریوگ نہ کر کے اور سیدھا ان کا نام لینا یہ بھی تو اور جو پیڑت پریوار کی بھاونا پیڑت پریوار کی بھاونا دیکھو پیڑت پریوار جو ہے اس کے ساتھ بھی انیائے نہ ہو ٹھیک ہے لیکن اس کا بیلنس تو ابھی تو ماملہ نیائے لے میں ہے جو ججمنٹ آئے گا اس کے اوپر ہے لیکن ایک ویقتی کو خوش کرنے میں یا ایک ویقتی کے اوپر ہو کرنے میں اور اتنے ہزاروں لاکھوں کی بھاونا ہے جو آہت ہو رہے تو اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سمجھ کے اور بیلنس بنا کے چلنا چاہے لیکن اندور آشنم میں جب گرفتاری ہوئی ہے اس سے پہلے راجستان سرکار چناہ بھار جائے گی ایسا کیوں کہا وہ آڈیو آیا سامنے وہ جو سبھا ہوئی وہاں پر کہ راجستان سرکار چناہ بھار جائے گی تو اس میں راجنیتی تو خود انہوں نے شروع کی نا اس ماملے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں نہیں تو انہوں نے کہا کہ راجستان سرکار چناہ بھار جائے گی یہ تو راجنیتی دنکی نہیں ہوئی اس ماملے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں دیکھو گنگا میں آگ لگنے کی کوئی کلپنا نہیں کر سکتا گنگا میں آگ لگنے کی کوئی کلپنا نہیں کر سکتا ہوایں کبھی ہمالے کو ہلا پائی ہے ایسا کبھی دیکھا نہیں سنا نہیں ہوایں کبھی ہمالے کو ہلا نہیں سکتی گنگا میں آگ کبھی لگ نہیں سکتی اسی پرکار بھکتوں کی جو نشتہ ہے ان کی جو شردھا ہے اس کو بھی توڑا نہیں جا سکتا تو پھر در کس بات کا در اس بات کا کہ ان کا جو ویتھت ردے ہے ان کی جو مانگ ہے بھکتوں کی باپو ہمیں چاہیے ہمیں باپو کے درشن چاہیے ہمیں باپو کا ستسنگ چاہیے اور یہ ورشوں سے 20-25 سال سے کئی لوگ نیم لیے ہوئے ہیں کہ جب تک پرنی ماں پر باپو کا درشن نہیں ہوتے تب تک ہم انجل نہیں لیں گے تو ان کا بھی تو دیکھنا چاہیے ایک طرح پیڑیت پریوار کا آپ دیکھتے ہیں اگر پیڑیت پریوار کہے کہ ہم انجل نہیں لیں گے تو اگر پیڑیت پر کوئی بھی پیڑیت قانون کے سامنے کہے گا ہم انجل نہیں لیں گے تو قانون تو اس کو نہیں دیکھ سکتا قانون تو اندھا ہوتا ہے لیکن ان کے پکش میں بھی تو سوچنا چاہیے تو ایسا بھی نیم بننا چاہیے کہ بھائی اتنے ہزار لوگ جب سامنے آ رہے ہیں کہیں ریلیاں نکال رہے ہیں کہیں مونجلوس نکال رہے ہیں کہیں شانتی سبھائیں ہو رہی ہیں تو ان کے پکشکا بھی ویچار کر کے قانون تو ان کے پکشکا بھی ویچار کرے گا لیکن کتنے بھی ہزار لوگ ہوں ان کے حساب سے تو قانون نہیں چل سکتا نا وہ تو دیکھو ان کے انسار قانون نہیں چلے گا لیکن ایک مانو سمویدنا ایک پورے دیش کے ہزاروں لاکھوں بھکتوں کی جب مانگ ہے کہ ہمیں باپو کا درشن ہونا چاہیے یا ان کے اوپر اتیاچار انیائے نہیں ہونا چاہیے تو ان کی اس ویچار دھارہ کا بھی سنمان تو کرنا چاہیے آپ ان سوالوں کے جواب نہیں دے رہے ہیں کہ راجستان سرکار کو چناؤ بھاروانے کی دھمکی دی وہ کیوں کہا گیا اس ماملے میں میں کیسے کہہ سکتا ہوں سونیا گانڈی راہول گانڈی سے کیا پریشانی ہے اس ماملے میں میں کیسے کہہ سکتا ہوں میرا کسی سے نہ دوستی ہے نہ میری کسی سے دشمنی ہے میری کسی سے دوستی نہیں ہے میری کسی سے دشمنی نہیں ہے دکھوچے سنگھ کہہ رہے ہیں غلطی کر دی آشرم کی زمین دے کر وہ جانے ان کا وچار جانے انہوں نے ٹھیک کہا غلط کہا وہ خود وچار کرے لیکن آپ کی نزدیکیاں بی جے پی نتاؤں سے زیادہ دکھی ہیں یہ تو حقیقت ہے میری نزدیکیاں اب ان کا جواب تو وہ دیں گے جب باہر آئیں گے تب بھی دیں گے پہلے بھی جو دیا ہے وہ سب کے سامنے ہیں اس ماملے میں میں کیسے کچھ کہہ سکتا ہوں جو دھمکی والا آڈیو آیا جو پیش کیا گیا اس میں بھی یہ تھا کہ آپ چھے مینے تک جھوٹے آروپ بھلے دکھاؤ پر سچائی میں کتنے صد ہوئے کیا آپ کو امید ہے کی کانگریسی سرکار بدل جائے گی اس کے بعد نیائے ہو تو بہتر ہوگا ہاں کانگریس کی کانگریسی سرکار اگر بدل جائے اس کے بعد نیائے لے کا فیصلہ آئے تو بہتر ہوگا کیا آپ کو ایسی ہوگا نیائے لے کا فیصلہ بعد آئے کی پہلے آئے لیکن جلدی سے جلدی آئے اور جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کا ارمان ہے باپو کو سننے کا باپو جی کو دیکھنے کا میں اس آوڈیو جو آوڈیو سامنے آیا اس کی دھمکی کے بات کروں اس میں یہ تھا کہ چھ مینے میں چھ مینے ان کی سرکار اب آوڈیو جو آیا ہے اس کی جانچ ہو نہیں بھی چھ مینے میں چھ مینے تک ان کی سرکار ہے اس کے بعد سرکار بدل جائے گی تو اگلی سرکار سے کیا امید ہے آپ کو یہ تو میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سرکار یا وہ سرکار یہ راج نیتک داؤ پیچ میں جانتا نہیں اور کیسے ہوتے مجھے پتا نہیں لیکن میں اتنا جرور کہہ سکتا ہوں کہ باپو جی کا درشن ستسن کا جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کا ادھکار ہے باپو جنتا کی پروپٹی ہے کیول میری اکیلی کی نہیں باپو جنتا کی پروپٹی ہے انہوں نے دیش کے لیے کام کیا ہے اتنے سارے دیوی کاریوں کی الگ انہوں نے جگائی ہے تو ان کو جنتا کے سامنے آنا چاہیے اور ستسنگ پروچن کرنا چاہیے اور بھکتوں کی وانچھا پوری کرنی چاہیے ایسا میرا مت ہے اور آگرہ بھی